کہو کوولی یا کنابد و یا کنستائین بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب آج تم ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم آج کے دن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی اور ایشو کے اوپر بات ہوگی کیونکہ اس وقت پختون کا خون گرا ہے اور پختون کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ ابھی زمین پہ خوشک نہیں ہوا اور اس وقت ہم سیاست سیاست کہل رہے ہیں اگر ہم بھی اب اس کے اوپر بات کریں تو پھر میرے خیال میں مناسب نہیں ہے سلام اس لیے بات بار بار آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ٹائم کم دیں اگر آپ باقی صوبوں میں دیکھیں اور اسمبلیوں میں دیکھیں ہمارے ممبران کو وہاں پہ پانچ منٹ بھی نہیں دیے جاتے فیڈرل گورنمنٹ دومنٹ بھی نہیں دیے جاتے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کرے جی آوان سے آف کرے تو یہ ہیں کہ جس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر بات کرے سر میں ویلکم کرتا ہوں جتنے ہمارے بھائی ہیں پارلیمنٹری لیڈر ہیں یا جو ہمارے پارٹیوں کے نمائندگان ہیں انہوں نے جو اس ایشو کے اوپر بات کی اور پھر میں مہجر صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کے اندر کوئی سازش نظر آ رہی ہے سر وہ سازش ایسے کہ تین ماہ پہلے جو جرگہ اناؤنس ہوا ہے تین ماہ کے دوران نہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ جبکہ اس وقت وہ پروسکرائب بھی نہیں تھے بین بھی نہیں تھے ہونا یہ چاہیے کہ جب ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے حقوق کے لیے جمع ہونے چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں ان کو بلائیں ان کے ساتھ بیٹیں اور کوشش کریں کہ ان کے مسائل جو ہے وہ حل کریں یا کسی منیمم ایجنڈا کے اوپر آپ جو ہے متفق ہو جائے سر انگیجمنٹ تو نہیں ہوئی بات یہاں تک پہنچی کہ جب انہوں نے خیمے لگانا چاہے تو ان کے اوپر بغیر صوبائی حکومت کے مشاورت کے اور اس موزز جرگا اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے اوپر شیلنگ ہوئی انٹیریئر منیسٹری کی طرف سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے طور پہ صوبائی حکومت نے اپنے طور پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہماری پارٹی نے ان کے ساتھ ملے اور ان کو کہاں کہ اگر آپ آئین کے اندر قانون کے اندر جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کریں لیکن قانون اور آئین سے باہر نہ جائے اب سر جو بات کرتے ہیں اور پرفارمنس کی اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ اوطالہ کسی دن میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا اپنا پرفارمنس بھی دکھاؤں گا اور ان کی پرفارمنس بھی ان کو دکھاؤں گا جو جو لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن میں ان کو آئینہ دکھاؤں گا کہ جو پلی بارگین انہوں نے کی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور اپنا بھی دیکھاؤں گا کہ ہم نے کتنے لوگوں کے اس بنیاد پہ نکالا ہے اپنی پارٹی سے ساری باتیں کریں گے لیکن آج کا موقع نہیں ہے سر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹے ہوئے لوگ حکومت یہ مندریاں پہ میں لانا چاہتا ہوں انہوں نے پی ٹی ایم کو پروسکرائب کیا اور اس بنیاد پہ یہاں ان کے اوپر شیلنگ کی ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور اس میں تین لوگ شہید ہوئے اب جو تین لوگ شہید ہوئے صوبائی حکومت نے پہلے بھی کہا تھا جب وہ یہ ارڈر جاری کر رہے تھے چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا جب وہ ارڈر جاری کر رہے تھے کہ میرے صوبے کے اندر لا این ارڈر کی سیچویشن پیدا نہیں کرنی ایسے حالات پیدا نہیں کرنے کہ یہاں پہ افراد تفری پہل جائے این ارڈر کی پہل جائے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اپنی حکومت کی طرف سے کہ ان لاشوں کی ذمہ دار فیڈرل حکومت ہیں اور انٹیریئر منسٹری ہے کہ جہاں پہ آپ کو انگیجمنٹ کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کو لوگوں کو اعتماد ملے نہ چاہیے اس ایوان کو اعتماد ملے کہ ایک جرگہ بنانا چاہیے تھا ان کو کہتے کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں اس کے وجہے آپ نے شدت اور ایکسٹریم پوزیشن لی اور آج تین جانے جو ہیں اس میں گواں بیٹی سر کہا جاتا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے سر ہم کون سی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے وہ گورنمنٹ جو ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمیں سٹیٹ کا ایکائی تسلیم نہیں کرتے سٹیٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ پراننشل گورنمنٹ وہ تو ہمیں پراننشل گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتے ہمارے سی ایم صاحب کو جو ہے انہوں نے زد و قوب کیا ہمارے کیپی ہاؤس کے اندر انہوں نے توڑ پوڑ کی کیسے ہم بات کرے بات تو ایک ماحول کے اندر ہوتی ہے خونڈی صاحب کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ سر آپ ستو پی کے سوئے ہیں کہا جاتا ہے آپ کو آئین کی سمجھ نہیں ہے پھر کہتے ہیں آپ تانے مارتے ہیں بھائی تانے تو آپ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں ابھی آپ نے جو پریفیس پڑا اور آپ نے کہا کہ سٹیٹ کا اختیار جو ہیں وہ چوزن پیپل کے پاس ہوگا ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں میرے بھائی کی ہی چوزن پیپل چوزن پیپل اون فارم فورٹی سیون اور بھائی دی پیپل آف پاکستان سر بات کرے اس کے اوپر کہ آئین نے کیا بات کی ہے اس کے اندر دیکھیں ہر وقت سیاست سیاست کہلنے کا نہیں ہوتا بعض وقت فیل کرنے کا ہوتا ہے اس وقت فیل کرنے کا ہے وہاں پہ لاشے پڑھی ہے وہاں پہ جو ہیں لوگوں کے اندر کوہرام مچا ہے خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے پارٹیوں کو ذرا سمجھائیں فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھائیں ابو آل ہم سارے پختون ہیں اور خیبر پختون خواہ کے باس ہی ہے ہمارے لئے ایشو بنے گا لوگوں کے ہم سے توقعات ہیں یہاں پہ بیجا ہے یہ اسمبلی بنی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حل نکالیں گے سر گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جو ممبران نے بات کی کہ اس کے اندر کمیٹی بننی چاہیے سر وی آر فولی ہم برپور طریقے سے اس کو انڈورس کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بلکل سر اس کے اندر ایک کمیٹی بننی چاہیے پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے اس میں پارلیمنٹری لیڈرز ہو گورنمنٹ کی طرف سے بھی نمائندے ہو اور سر وہ ذرا یہ بھی پوچھے آئی جی صاحب سے پوچھے چیف سیکریٹری صاحب سے پوچھے کہ آپ نے شیلنگ کی آپ نے اس کے بعد کیا کس نے آپ کو آرڈر دیا اور اس کے علاوہ جو یہ پختون جرگا ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے خدا نہ خواستہ تین لاشے تو گر چکی ہیں مزید لاشے نہ گرے اور میں سمجھتا ہوں کہ فور ہی طور پہ کل کا انتظار کیے آج رات ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور کسی منیموم ایجنڈا کے اوپر ان کو رازی کریں تاکہ مزید خون بہانے سے جو ہیں ہم اپنے اسرزمین کو اپنے لوگوں کو بچا سکے بہت شکریہ سر کیا سیجیسٹ کرتے ہیں جی